السلام علیکم حالات بہت تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں عدم استحکام خطرناک صورتحال اختیار کرتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھونچال کی کیفیت ہے بھونچال کی کیفیت اور آپ یہ دیکھئے کہ ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کی طرف سے پی ٹی ایم کی طرف سے جو جلسہ کیا گیا اس کے حوالے سے ابھی نئے نئے جو وزیر داخلہ بنیان نگران انہوں نے اس بارے میں ٹویٹ بھی کیا ہے کس طرح سے مذاکرات ہوئے کیا ہوا پھر آپ دیکھیں کہ گرفتاریوں کی خبریں ہیں اور وہاں پر موجود صحافی کچھ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جس میں گرفتاریاں پی ٹی ایم کے لوگوں کی نظر آ رہی ہیں بہت بڑا جلسہ کہا جا رہا ہے وہاں پر جو تقریریں کی گئی ہیں منظور پشتین کی طرف سے علی وزیر کی طرف سے ان میں بہت دھمکیاں میز باتیں ہیں اور بہت سخت باتیں کی گئی ہیں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں بہت سے لوگ اس پر اتراز بھی کر رہے ہیں کہ جی پشتون تحفظ مومنٹ کو کس طرح سے اجازت ملی جلسہ کرنے کی اور تحریک انصاف کو کیوں نہیں ہے تحریک انصاف کے لوگ اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کو ایک اور طرح سے پیش کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی ہیں کچھ پتھراؤ بھی ہوا ہے مگر گرفتاریوں کی تو بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہیں یہ خبریں بھی ہیں خود اس کو کنفرم کیا ہے وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہ جی کچھ گرفتاریاں کی گئی تھیں صرف یہی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں اور سکیردگرد ہمیں حالاتی نظر آ رہے ہیں لیکن جو میں بھونچال کی بات کر رہا ہوں وہ اب اس وقت سب سے بڑی خبر اسلام آباد سے جو آ رہی ہے اس کے ساتھ وہ ہے جناب بیروکریسی کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پی ڈی ایم کو اتنی جلدی اتنا بڑا دھچکہ لگے گا کہ ان کے خاص لوگ خاص تیس لوگ جو ان کے چن کے ان کے لگائے گئے تھے ان کو ایک ہی جھٹکے میں فارغ کر دیا گیا ہے تبدیل کر دیا گیا ہے یعنی یہ آپ نے کس طرح سے حکومت چلانی ہے جو آپ کہتے ہیں جو ان کے ہاتھ ہوتے ہیں آنکھیں کان ہوتے ہیں خاص لوگوں کو لگایا گیا پچھلے ڈی ایڈ سال میں وہ ایک ہی جھٹکے میں سفارغ کر دی گئے ہیں عزاد سید ہوں دیگر جتنے بھی صافی ہیں تمام اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے خود دکھا ہے فیڈل کیپٹل جولٹیڈ ویڈ دی ٹرانسفرز آف آلموس ٹوئنی نائن ٹاپ بروکٹس موسٹ آف دیم آر کی سیکرٹریز اور ڈیفرنٹ منسٹریز کہ کی سیکرٹریز اہم جگہوں پر جو سیکرٹری تھے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے انتیس کوئی تیس تعداد بتا رہا ہے کوئی انتیس بتا رہا ہے کہ اسلام آباد ہل کے رہ گیا ہے تمام بڑے افسران کہہ سکتے ہیں اہم ترین جو وزارتیں ہیں ان کو چلانے والے سیکرٹریز ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے پرائم نیسٹر انوارل کا کڑ چینج سیکرٹریز انکلوڈنگ کیابنٹ انٹیریئر وارٹر ریسورسز پیٹرولیم چیئرمن سی ڈی اے آلسو ریمووڈ چیئرمن سی ڈی اے کی بھی چھٹی کرا دی گئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ انٹیریئر کا سیکرٹری بھی گیا وارٹر ریسورسز کا بھی پیٹرولیم کا بھی اب یہ ظاہر آئے کہ یہ تمام منسٹریز اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں نونلی کے انڈر بھی تھی پیڈی ایم کے بھی دیگر بھی جو جماعتیں پیپلز پارٹی کے انڈر بھی تھی تو وہ ظاہر رہ کے کہتے ہیں یہ مجھے سیکرٹری پسند ہے میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں تو اب رانس ناؤلہ کے ساتھ جو صاحب کام کر رہے تھے وہ بھی گئے انٹیریئر کے اس طرح پیٹرولیم اور دیگر وہاں پر ہمیں مسئلک ملک نظر آتے تھے تو یہ سارے فارغ ہو گئے ہیں تو ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ پوزیشن نظر آ رہی ہے تو لہٰذا پی ڈی ایم کی جو خواہشات تھیں وہ پوری ہوتی اس طرح نظر نہیں آ رہی ہیں اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کہا جا رہا ہے اب ہوش آ گیا کہ جی نوے دن میں الیکشن کروائیں ہم اب ادالت جائیں گے کون سی ادالت جائیں گے جن کو اپنے گالیاں نکالیں جن کا اپنے مزاق اڑایا جن کے خلاف پہ اتجاج کرتے رہے ہیں کہ نوے دن کے اندر کسی طرح سے بھی خیبر پختون کا پنجاب میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے اب ان کے پاس اب جائیں گے تو یہ کیا ہو رہا ہے اور اسی حوالے سے بول نیوز کے بیرو چیف صدیق جان نے تفصیل سے اپنے وی لاغ میں بات کی ہے کہ گیم بالکل پلٹ رہی ہے اور وہی لوگ جو پی ڈی ایم کے چہیتے تھے گزشتہ حکومت کے چہیتے تھے جو صافی اس طرح سے تھے ان کے بڑے قریب تھے اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے چاہے ان میں کئی انٹی اسٹیبلشمنٹ کسی دور میں رہے تھے جو بھی تھا اور وہ پھر اپنے لوگوں کو کس طرح سے مختلف وزاروں میں لگاتے ہیں پلانٹ کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں اب اندر اندر ان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ اب دوبارہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں اور یہ گیم ڈالی جا رہی ہے اب مسئلہ آ جا گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ یہ کیا کریں کیونکہ جو لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے وہ تحریک انصاف کے سمجھے جاتے تھے ہر لحاظ ان کو ڈیفنڈ کیا جاتا تھا حتیٰ کہ پی ٹی ایم کی طرف سے پشتون تحفظ مومنٹ کی طرف سے جب اسٹیبلشمنٹ کے اندر حملہ کیا جاتا تھا تو تحریک انصاف کے لوگ جن میں مراد سعید تھے جن میں علی محمد خان تھے جن میں شیعر ایر افریدی تھے دیگر لوگ تھے وہ ڈیفنڈ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفنڈ کرنے والا کون رہ گیا جب حکومت کے تحریک انصاف کی ان لوگوں کی تو یہ تو اب ظاہر ہے کہ پحمد سلاسل کچھ ہو گئے کچھ ظاہر ہے کہ روپوش اور دیگر یہ ان کے اوپر تو آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور پھر جو پی ڈی ایم کے جو لوگ تھے چاہے وہ صافی تھے دیگر تو وہ پھر انہوں نے یہ معاسم آلیا جی ہم پرو اسٹیبلشمنٹ سارے ہو گئے سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ لوگ تو بڑے اسٹیبلشمنٹ خلافتے ہی کیا ہوا تو جب تک وہ تو ساتھ چلتا رہا تو معاملہ ٹھیک تھے اب چاہے نون لیگ ہے دیگر جماعتیں آپ دیکھیں کہ ان کے قریبی لوگ حتیٰ کہ ان کے سیاستدان اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت سخت اب آپ کو یہ رد ملزر آئے گا بہت زیادہ یہ لوگ سخت باتیں کریں گے تو معاملہ اس طرح بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سید وقاس شاہ ہیں یہ خیبر نیو سے مبستہ ہیں اور یہ صافی کہہ رہے ہیں جی منظور پشتین ایک بہت بڑی ویلی نکالنے میں کامیاب حالات بہت تیزی کے ساتھ روایتی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کیونکہ منظور پشتین تو کوئی ووٹ وغیرہ اور اس کے حق میں نہیں ہیں کوئی الیکشن پروسس میں بھی نہیں آتے انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہیں کہ جی لوگوں کو رہاد کیا جائے یہ اور وہ سب کچھ اور مطلب جو فوج ہے اس کو نکال دیا جائے ان علاقوں سے اور یہ ان کے مطالبات رہے ہیں لیکن ان کے قریبی علی وزیر جو کہا جا رہا ہے سٹیج میں بھی تھے اچھا حیران کن طور پر ایمان مزاری صاحبہ جو شیری مزاری صاحبہ گبیٹی ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پر ٹویٹس کی ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اس سارے معاملے میں اور انہوں نے اس سارے کو شیر بھی کیا ہے امران مزاری صاحبہ نے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی وزیر بھی نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی تقریر کی ہے اور اب یہ تو جو بات تحریک انصاف کے کچھ ہمدردوں کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو تحریک انصاف نہیں اس طرح کسے کر سکتی دلسا اور یہ علی وزیر اور یہ سب لوگ تو موجودہ حکومت کا جو ابھی گئی ہے اس کا حصہ رہے ہیں پی ڈی ایم کا اور اب یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جناب لاپتہ افراد اس وقت ان کو بھول گیا ہوا تھا اب تو منگل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیل کی تھی ڈیڈ سو افراد رہا کروائے تھے ایکسٹینشن کے بدلے میں بجوا کے تو یہ کیا ہو رہا ہے اب بھی ان لوگوں کی یاد آ رہا ہے یہ اسمبلی کے بھی مزے لیتے رہے حکومت میں بھی رہے اس کے بھی مزے لیتے رہے اور اب آکے ان کو احتجاج کی بھی اجازت مل گئی ہے تو یہ ایک اور رخ جو ہے بتایا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے تریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے مگر یہ جو میں نے ارس کیا نا تیس لوگ اڑا دیا گئے ہیں یہ بڑی حیران کن ہے اور ظاہرہ کے لسٹے پہلے سے تیار ہوں گی دیگر معاملات ہوں گے تو حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں میں نے جس شروع میں کہا اب یہ سیاسی جماعتیں بھی ظاہر ہیں نگران حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کی نظر آئیں گی تریک انصاف پہلے سی آپ دیکھ رہے ہیں تو اسٹیبیشمنٹ کے لیے ایک نیا محاذ کھل رہا ہے پی ڈی ایم والے پہلے ہی یعنی پشتو تحفظ مومنٹ یہ پہلے ہی انٹی اسٹیبیشمنٹ سمجھ جاتے ہیں پھر ایک اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اب سیکٹریل نظم دوبارہ سر اٹھا رہا ہے ایک طرف آپ دیکھیں کہ خورسان ڈائری کو میں کوٹ کر دیتا ہوں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی پولیس والوں کہہ دیا کہ آپ وردی میں نہ گھر سے نکلیں یعنی اپنی ڈیوٹی کے لیے نہ ڈیوٹی سے واپسی پر وردی میں جائیں حتیٰ کہ نماز بھی آپ گھروں میں ادا کریں آپ سوچیں اتنے برے حالات ہوں گے پختونخواہ میں یہ صرف ڈیڑھ سال میں انہوں نے اتنی تباہی کی ہے اور کیا ایسے حکمات پہلے تھے طریقہ انصاف کے دور میں نہیں تھے اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ اٹیکس پولیس پر کئی گناہ بڑھ گئے ہیں سیکیورٹی فورسز پر کئی گناہ بڑھ گئے ہیں اور یہ اب ڈیریکشنز اس طرح کی دی جا رہی ہیں ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ لوکل آفیس ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی امجد حسین was gunned down by three unidentified gunmen کہ تین لوگوں نے فائلنگ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی رہنمہ پر یہ امجد حسین کا نام ہے the incident took place in ارنگی ٹاؤن کراچی دلشکر جھنگوی in a statement trained responsibility for killing him یعنی ایک مسلق سے تعلق ان کا دوسرے مسلق سے اور اس وجہ سے میں نام نہیں رکھ کیونکہ مہتات رہنا چاہیے ایسے معاملات میں تو اس سے امن و امان کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو اب افتخار فردوس جو یہ خورسان ڈائری کے فاؤننگ ایڈیٹر ہیں جورنلسٹ ہیں انٹرناشنل اورگنزیشن کے لیے بھی کام کرتے ہیں آپ ان کو ٹی وی پروگرامز ابھی بھی دیکھتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں election based violence emerging from different parts of the country in different forms مختلف علاقوں سے ملک کے مختلف طرح کا اب ہمیں تشدد violence نظر آ رہا ہے یہ election based week اس کو کہا جا رہا ہے from militants entities that have been least active in last eight years آٹھ سال سے جو اس طرح کے militants سے وہ بالکل اس طرح سے نہیں نظر آ رہے تھے اب دوبارہ وہ active ہو گئے ہیں تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے ملک کے مختلف حصوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو میں نے اگرتا ہے کہ یہ ادم استحقام میں بڑھتا نظر آ رہا ہے سیاسی بھی ہے بلوکریسی میں بھی ہے امن ومان کے لحاظ سے بھی ہے اور معاشی تباہی تو آپ دیکھی رہے ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اب پورا ریویو پروگرام انہوں نے کیا ہے کہ یہ پچھلے ڈیرڈ سال سولہ مہینے جو حکومت رہی ہے انہوں نے کیا کیا تباہی مچائی ہے تاریخ میں کبھی اتنی تباہی معیشت میں نہیں ہوئی جتنی یہ پچھلی پی ڈی ایم کی دور میں ہوئی ہے یہ جناب شہباز رانہ صاحب نے اپنے پروگرام میں ایک ایک چیز سامنے رکھی ہے اچھا جناب یہ اب حبیب اکرم صاحب کے نام سے ٹوٹر ہے جی اور اب اس میں اس کو فالو بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے جی مناظر اس وقت سلامبات کے ہیں جہاں پولیس اور پی ٹی ایم کے لوگ آمنے سامنے ہیں اس میں پولیس پر پتھراؤ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور پولیس کی بکتر بند گاڑی اس پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے مختلف لوگ شیئر کر رہے ہیں مغیس علی یہ صافی ہیں اور انہوں نے بھی یہ جنرللیٹ سرپ ریناب اپم نیوز انہوں نے وڈیو شیئر کی ہے اتجاجی مزارعہ اسلامباد میں پی ٹی ایم کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا اچھا اور یہ گرفتاری کی وڈیوز بھی ساتھ لگا رہے ہیں اسی طرح سے شکیل قرار ہے یہ ایکس پریزنٹ نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے سینئر رپورٹر ڈان نیوز ہیں اور انہوں نے بھی ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس میں وہ دکھا رہے ہیں ڈی چوک سے پی ٹی ایم کے سو سے زائد کارکن گرفتار اور مختلف یہ ویڈیوز انہوں نے اس طرح سے شیئر کی ہیں اب آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ انہی گرفتاریوں کے حوالے سے جو سرفراز بکٹی ہیں ابھی حالی میں وہ وزیر داخلہ بنے ہیں اور انہوں نے کہا ہے گزشتہ رات پی ٹی ایم قیادت سے کامیہ مذاکرات ہوئے جس میں پی ٹی ایم قیادت نے اسلام آباد جلسہ گاہ کی جگہ سپریم کورٹ سے تبدیل کر کے ترنال کرنے پر اتفاق کیا پی ٹی ایم کے لہور پشاور اور دیگر شہروں سے گرفتار کارکنان کو سختی سے فوری رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے میں پی ٹی ایم قیادت کا حکومت کے ساتھ تعاون پر شکر گزار ہوں اب یہ بات کی جا رہی ہے لیکن آپ دیکھیں نا کہ ڈیمنشلز آپ دیکھیں کیا حالات ہو گئے ہیں کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلا جا رہا ہے پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے کہ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ عثمان ڈار جو طریقہ انصاف کرانوں میں انہوں نے کہا ہے کہ سیالکھڑ میرا گھر فیکٹری کاروبار مکمل سیل کر دیا گیا ہے جنہاں اس سمیت ہر قسم کی پراپٹی کو سیل کر کے میری بڑی والدہ اہلے خانہ اور بچوں گھر سے نکال دیا گیا ہے میرے گھر کی پردہ دار خواتین اور بچوں کو گھر سے نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے میری بیوہ ماں اہلی اور بہنوں کو زبردستی گھر سے نکال کر میرا اور میرے خاندان کا مکمل کاروبار سیل کر دیا گیا ہے کم از کم ڈھائی ہزار افراد فیکٹریوں میں کاروبار کرتے ہیں جن پراپٹیز کو سیل کیا گیا وہ میرے اکیلے کی ملکیت نہیں ہے ظالم ظلم اور بربریت کی اس سطح تک کر چکا ہے جنہاں قابل بیان ہے ریاستی مشنی پوری قوت سے میرے خاندان پر ٹوٹ پڑی ہے ماں و بہن و بیٹیوں کے سر سے چادر چار دواری کھینچنے والے اللہ کے انصاف سے ڈریں ازاد ملک میں ہم سے جینے کا رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے جالی مقدمات بنا کر انتقامی کا روائی کے لیے اپنی ہی سرزبین پر اشتہاری بنا دیا گیا ہے محببتن پاکستانی سے درشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے میں اللہ کے حضور اپنی والدہ کی مسلسل تزہیر کرنے والوں کا انصاف مانگتا ہوں اعلی عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں اس بربریت کو فوری اور بلا تاخیر نوٹس لیا جائے میں ہر سطح پر قانون کے سامنا کرنے اور عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ میرے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا قانون اور اداروں کا اعترام کرتا ہوں لیکن قانون پر عمل درامت کون کروائے گا معزز ججز کے حالیہ فیصلے چیخ چی کر بتا رہے ہیں کہ انتقامی کا روائی کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا ہے یہ عثمان ڈار بول رہے ہیں تو ہر طرح سے آپ دیکھئے کہ معاملات میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک عدم استحقام کہیں انتشار کہیں تو حالات بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ پاکستان پر ہمارے ملک پر رحم فرمائے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ